اسلام علیکم ویلکم کو میں بن ہے نیتر ویلوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج بہت بڑھا دین ہے کیونکہ آج ہم سب کو سپرائز دینے والے ہیں ہاں یار آپ کے لئے یقین کرنا مشکل ہے کہ ہم اپنے پیسے کسی کو کھلانے لگیں لیکن یار ہم اتنے بھی برے نہیں ہیں آج میں نے میری سسٹر نے میری قزر نے ہم نے یہ سچ ہے کہ آج ہم سب کو اپنے پیسوں سے اچھی چیزیں کھلائیں گے جو وہ بولیں گے کیونکہ عید گزر گئی ہماری گھر میں گزر گئی روتے دھوتے ہم کہیں نہیں گئے تو اس لیے ہم نے ہی فیصلہ کیا کہ ہماری پاس جو اپنے ذاتی 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 فیصلے ہوں گے اس کے ہم ان لوگ کو کچھ نہ کچھ کھلائیں گے جو بھی ان کا بہت دیل چاہ رہا ہوگا وہ کھلائیں گے ان کو ابھی ہم لوگ نہ آکے نکلے تھے تو میرے بالہ سے رف رفی تھے تو ہم لوگ نکل پڑے میں کوئی بات نہیں بھی رستے میں دیکھ جائے اس کے بعد ہم لوگ دیکھشے میں بیٹھے ہم فٹا فٹ اپنی جگہ پر پہنچنے کے لئے چیار تھے کہ ہاں یار ہم جلدی جلدی پہنچ جائے ہم نے جہا ہم بھی جانے تاکہ نہ یہ ٹائم کا ہمیں شورٹیج نہ ہو لیکن مسئلہ یہ تھا کہ موسم خراب تھا تو مممہ یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں نہ بارش نہ ہو جائے لیکن چلو ٹھیک ہے پھر بھی جو بھی تھا ہم جلد تو پڑے ہم لوگ تو ہم لوگ جب ہنا ہم سب سے پہلے ہم اپری خالہ کی طرف یہ خالہ کی طرف جا کر ہم لوگ نے بوتل پی چپ چپس کھائی وہاں سے ہم لوگ نکلے اور جو کہ مممہ سوچ رہے تھے ویسا ہی ہوا بارش شروع ہو گیا اب یہ بجا آئے گا نا بیلو اور یا جب اگر میں اتنی گندی ہوگئی کہ میں آپ لوگوں کو کیا وہ تو اوپر سے میں نے فلیٹ چپل پہنی تھی اور کچھ شہریہ ہے اس سے ہوتا ہے نا مہم پہتے سویل ہوتے تو یہ دیکھو سب نے کیسے اپنی مکرکہ تو میں سے زیادہ گزہ اس بات پیارا تھا کہ میری فلیٹ چپل اور میری چپل گندی ہو جانی ہے اور اگر یہ میری چپل خراب ہوئی تو میری ممہ سے اور 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 زیادہ بھی سیوجہ نہیں رکھیں چلو خیل کر جو بھی تھا اب چلنا تو تھا ہی میرے لئے اسمان سے تو وہ کوئی چیز آنے نہیں ٹھیک ہے بھی تم اس کے پر کوئی رکھو جیسے طرح سے ہم نقشہ تک پہنچے اس کے بعد نا میں نے رستے میں دیکھا گول کا پولی شاپ میں نے بولا آپ لوگوں نے تو پتہ نہیں کب کچھ کھانا کب نہیں کھانا آپ لوگوں نے کب فرمائش کرنے لیکن مجھے گول کا پہ دیکھ کے رکھ جو اور وہاں بھی میری ہو گئی دستی مزا آیا ممان نے وہاں تو ہمیں کچھ نہیں لینے دیا اس کے بعد ہم تیزہ بینک چلے گئے جہاں پہ میں عموماً جاتی ہوں وہاں ہم سب کو لے کر چلے گئے وہاں جا کے آرڈر کرنا تھا تو وہاں پہ سارے ایسے بیٹھے ہوئے دنا تو میں نے کہا چلو میں تھا اس کے اپنے ویڈی شروع بناتی ہوں ویڈی بنا رہے تھے یہ دیکھیں موبائل ٹائم وہ اپنی سیلفیاں لینے میں ہمیں اس روکتی پتہ نہیں اس کا دھیان کہاں تھا بعد میں اس نے گندی سی ایکٹنگ کے اس کے بعد یہ سارے بیٹھے ہوئے کے لیے سارے بیٹھے ہوئے اچھا بیٹر ٹھیک ہے پیٹر ہے اس نے بلا باہر آجائے ہم باہر جا کے باٹھ گئے کیونکہ ہم جو بڑھتے روم تھا وہاں بیٹھے تھا اس کے بعد ہیدر کا آپ لوگ باہر دیکھیں وہ سب سے زیادہ انجوائیمنٹ ہیدر کا ہی تھا وہاں پڑھنا ٹھیک ہے وہ سب سے زیادہ خوشتہ پھر آجائیس تھا آجائیس تھا آجائیس تھا سارے بھائی نکل رہے تھے اور فائنلی ہمارا پیزا آگیا یا ہمیں لگتا ہے پیزا چھوٹا گیا لیکن پیزا جو تھا بہت بڑا تھا ہم لوگوں کے پیٹ چھوٹے 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 تو ہمارے لیے ذرہ مشکل تھا لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ نے کھا لیا اس کے بعد جو ہے میں سرف کرنے لگی لیکن یہ ہے کہ مجھے نا اتنا بڑا پیزا تھا مجھے سمجھنے اتھیاری کے کٹنگ ہوئی یا نہیں ہوئی تو میں نے جیسے دیسے پکڑ کے کرنا شروع کیا میں نے فرسٹ لائس تھی رکھانا تو ممہ کو پتا چل گیا کہ نہیں اس کے باس کا روگ نہیں اور ممہ نے مجھ سے یار پہلی دفعہ پہلی دفعہ ممہ نے مجھ سے یہ حق چھین لیا ورنہ آپ لوگ کو پتا کہ ہمیشہ جہاں بجاتے اتنی کمال میری بسکری نا اتنی کمال کے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے لیکن دیکھیں میں کتنی ہسنوں کھوں میں پھر بھی ہسی رہی تھی اس کے بعد ساروں کو پیزا دیا ہیتر جو ہے وہ ہس رہا تھا کیونکہ ہیتر کو کوک نظر آر تھی پھر میں نے سب کو جو ہے نا فوگ اور نائٹ دی اور میں نے کہا کہ اچھا سکتے میں میں ہیتر کو کوک دی دوں تاکہ وہ چکر کے بیٹھ جائے کوک ڈالی ہیتر کے لئے میں نے گلاس میں تو سارے میری طرف دیکھ رہے تھے کہ ہاں یہ کوک ڈالی ہیں لگے پھر میں نے اچھا سکتے میں ہیتر کو ہی دوں گی ماما نے سب کو دیا ماما نے جو ہے کالا کو دیا اس کزن سیسٹر کو دیا سیسٹر کو دیا بھابی کو دیا اور جائر اینڈ پہ میں غریب نہیں رہ گئی مطلب میں ہمیشہ لاسٹ میں رہ جاتی ہی لیکن چلو کوئی بات نہیں یہ ہے کہ دے دی دیتے مجھے یہ بھی بڑا حسان ہے جس طرح کے میری حرکت ہیں روٹی دینا مشکل ہے خیر آپ دیکھو یار کتنا مزے کا پیزہ ہے نہیں یار سججی میں مزے کا تھا اتنا مزے کا پیزہ تھا سارے ٹوٹ کے پڑ گیا ہم لوگا رہے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ فوق سے کھالا کو کھانے میں پرابرم اور یہ تو میں نے بھی ہاتھ سے کرک شروع کر دے کیونکہ ہاتھ سے کھانے میں مزے ہے سمجھ رہا سمجھ رہا ہاتھ سے کھانے میں مزے نہ ہوئے فوق سے نائف سے سپون سے وہ کسی چیز سے کھانے مزے نہیں ہے خیر کھا ہم رہے تھے اور مرچھی ہی در کو لگ رہے تھے میں نے اس کو بڑا تو کوک پی اور میں کھائی جا رہا تھا اور یہاں پہ میری بہن نے وہ ہی اپنی چوال حرکت کی ہے جیسے گھر میں وہ بوتل کے ساتھ پیتی ہے وہاں پہ بھی میں نے اس کو ہلا کے گلاس دیا لیکن اس نے پیس نے موہی لگایا بوتل کو سمجھ رہا ہے ہیدر صاحب جو ہمیں ٹکی نہیں رہے تھے وہ بول رہا تھا چلو پارک چلو پارک چلو پارک چلو پارک چلو پر رات کے ٹائم مموں کو اتنا ہوسار تھا کہ ٹائم ہے پارک میں جانے کا لیکن پھر بھی مائے مائے ہوتی ہے وہ بچے جیسے بھی ان کو برداشت کر لیتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ دیکھیں کہ میرے بال سارے سیٹ ہو گیا پھر ممہ نے مجھے بولا چل جلدی گروہ جلدی گروہ ٹڑا ٹڑے پارک پہ پونٹ کے یہاں دیکھیں میں بھی کتنی اچھے مچ میں نہیں آجا کہ سر سر بٹا نہیں تارا حالانکہ اگر نہیں آرہا باقی سب نمی رہتا رہا ہوں مجھے لگا میں نے کیلئی نہیں تارا اس کے بعد وہ سارے انجوائیمنٹ کر رہے تھے اور یہاں پہ میں کیلئی چکرپ لگا تھا پھر میں نے بولا چلو جی ویڈیو بناتے ہیں ایک پیاری سی پاری کرو لیکن وہ مجھے پاری کرنے کو تیاری نہیں تھے مجھے ایسے پنچ مارا مطلب ایسے مکہ گھسند مارا کہ میں کیا ہی بولوں مجھے زور کے مارا میں نے بولا چلو ٹھیک ہے جا پھر میں نے جا میں نے انتصال بسا لینا پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ پیچھے ایلیفرن تھا اور وہ بہت پیارا لگ رہا تھا پھر میں نے اس کے ساتھ تھوڑے سی ویڈیو بنائی ویڈیو شوڈیو بنا رہے تھے کہ اس کے بعد مجھے میری کزن جو ہیں سارے انہوں نے مجھے وازن ان کا آج ابھی جلدی سے تم بھی پک لے لو ہم پک لے رہے ہیں پھر میں نے کہا چل یار ایک پک ان کے ساتھ بھی لیلتا غریب بندے کیا یاد ہی کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے سبسکرائب کر دو ٹھیک ہے انجوائیمنٹ یہاں پہ ہمارا خوب ہو گیا آپ لوگوں سے ملوگیں میں اپنے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا